الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسولہ محمد وعلى آلہ وعصحابہ اجمعین محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک اچھی طرح کیسے گزارے؟ آئیے، اس بارے میں ہم چند چیزوں کے اوپر غور کرتے ہیں محترم دوستوں، اس بار رمضان المبارک کے قیمتی لمحات بہت زیادہ اصول ہو سکتے ہیں بس صرف تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے اللہ والوں کے یہاں اصلاح کا ایک بہت بڑا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ بہت کم مل جو رکھا جائے اور اس بار یہ چیز غیر اختیاری طور پر ہم سب کو حاصل ہے اہلاللہ کے یہاں رمضان المبارک میں اس کا بہت احتمام کیا جاتا تھا ہمارے اوپر پابندی پہلے ہی سے ہے بس ذہن کا رخ بدلنا پڑے گا اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا اور دوسری چیز جو اصلاح میں بہت بڑی مددگار ہے وہ ہے اپنا کچھ وقت بس اللہ تعالیٰ کو دے دینا جس میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی نالائقی کا اقرار کریں اللہ سے اس کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا سوال کریں اور جو کچھ مانگنے کی توفیق ملے تڑپ کر مانگتے رہیں تیسری چیز اپنے آپ کو موبائل سے جتنا الگ رکھ سکتے ہوں الگ رکھیں صرف ضرورت کے بقدر استعمال کریں پھر فوراں رکھ دیں اس کا بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ موبائل اٹھانے سے پہلے ذرا غور کر لے کہ میں موبائل کیوں اٹھا رہا ہوں اگر کام بہت ضروری ہے تو اٹھا لے پھر کام ہونے کے بعد فوراں رکھ دیں بلا وجہ انٹرنیٹ یوٹیوب واتس ایپ اور سوشل ایپس کا استعمال رمضان المبارک کی بہت بڑی ناقدری ہے اور چوتھی بات اللہ بچائے اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے وہ بالکل مایوس نہ ہو اور یہ نہ سمجھے کہ اب تو یہ گناہ ہو گیا اب چلو دوسرا بھی گناہ کر لو نہیں دوستو ایک گناہ ہونے کے بعد فوراں توبہ کر لیں اور پھر رحمتِ الٰہی کے مزے اٹھائیں اور اس کے علاوہ پانچویں بات یہ ہے کہ سب لوگ گھر ہی میں جمع ہیں کوئی وقت متعین کر کے کوئی دینی کتاب کی تعلیم کر لیں چاہے تھوڑی ہی دیر کیوں نہ ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کونسی کتاب پڑھیں تو اس بارے میں اپنے گھر کی صورتحال بتا کر اپنے علماء سے مشوارہ کر لیں ورنہ فضائلِ عمال میں جو فضائلِ رمضان کا باب ہے تو اس باب کو انفرادی اور اجتماعی طور پر خوب پڑھنا چاہیے اس کے علاوہ چھٹی بات یہ ہے کہ سحری اور افطاری میں وقت بالکل زائے نہ کریں کوشش یہ کریں کہ یہ دونوں وقت دعاوں میں گزریں مثلا اس وقت لا الہ الا اللہ یا استغفر اللہ یا اس بات کا ورد کرتے رہے کہ اے اللہ ہمیں جنت دے دیجئے یا اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لیجئے کیا کم ہے کہ ہمارے ذکر ہماری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ترو تازہ رہے ساتھوی چیز یہ ہے کہ تلاوتِ قرآنِ کریم کا معامل بنائے رکھیں دیکھئے نفس بچے کی معنید ہوتا ہے یہ بہت بڑا زدی ہوتا ہے اس کو بہلا کر کام لے مثلا زہر میں تھوڑا سا پڑھ لیا عصر میں تھوڑا سا پڑھ لیا عشاء میں تھوڑا سا پڑھ لیا فجر میں تھوڑا سا پڑھ لیا کسی وقت میں تھوڑا سا پڑھ لیا اور جیسے جیسے عادت بنتی جائے گی قرآنِ کریم کے پڑھنے کی مقدار کو بڑھاتے جائیں اللہ والے کہا کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے جب ہلکا سا شوق باقی رہے اس وقت تو ار جاؤ تاکہ بھوک بنی رہے اور جب آئندہ پڑھنے کے لئے بیٹھو تو ہشاش بشاش رہیں اس کے بعد آٹھویں بات یہ ہے کہ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹائیں بوری امہ کے پاس بیٹھ جائیں ان سے کچھ باتیں کر لیں ان کو ہسانے کی کوشش کریں وہاں پر تقوی نہ جھڑے بچوں کے ساتھ کھیل کود کر لیں اچھی نیت سے دوسروں کے کام کریں اس کے بعد نوی بات سہری اور افتار میں پڑھوزی کا خیال کر لیں ایک دودھ کا پیکٹ لے رہے ہیں تو دو لے لیں ایک کلو کیلے لے رہے ہیں تو حضب طاقت دو تین اور بڑھا لیجئے اسی طرح جو بھی ضرورت کی چیز آپ بازار سے خرید رہے ہوں اپنے پڑھوزی کا بھی حصہ خرید لیجئے دسوی بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو جو ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے اگر ان تمام پر یا ایک دو پر عمل کرنے کی توفیق ہو جائے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور ان عمال کی قبولیت کے دعا مانگے اللہ تبارک تعالیٰ سے توفیق کی دعا مانگتے رہے پوری امت کی شفا اور سلامتی اور صحت کیلئے دعا مانگتے رہے اور اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ کسی بھی قسم کی لا پرواہی اور گناہ کے اندر نہ گزرے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی